راجنا سنگھ اپنی بات رکھ رہے ہیں اور اس شہیتی ہاتھک جو اوسر ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے وشیس روپ شہیدی مجھے بڑھائی دینی ہوگی تو میں سری نیتین جی گڑکری کو اپنی طرف سے اس کے لئے وشیس روپ سے ہاردک بڑھائی دیتا ہوں یہاں اوسر ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے امرجنسی لینڈنگ فیلڈ پر ہم لوگوں کو سی ون تھری جیرو کے دوارہ اترنے کا اوسر پرابت ہوا ہے اور اس میں بیٹھ کر ہی ہم لوگوں نے اس کی سکھت انبھوت کیے اور جس پرکار سے اسموٹ لینڈنگ ہوئی ہے اور اسموٹ لینڈنگ کے پہلے بھی برابر چیف یئر مارسل بدوریا جی ہم کو پتلاتے رہے کہ تھا بہت بڑھیا وہاں پر امرجنسی لینڈنگ یا فیلڈ بنی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے اور میں نے دیکھا بہت ہی سموٹلی اس کی لینڈنگ ہوئی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا ٹریکٹر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا بیل گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا رکسہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آپ سڑک کے اوپر جو ہے ہوای جہاز اترتے اور ہوای جہاز کو اڑان بھرتے ہوئے اب اپنی آنکھوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہاشک اوسرے دی ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری جی کے مارک درشن میں ہمارے چڑک پریبھان منتری اور ہمارے میتر ترین نیتین جی گتکری کو اس کا سترے جاتا ہے میں پوری نیچی آئی کو نیستل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کو انڈیا ریئر فورس ان کو بھی اپنی طرف سے بھی اسی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں میتروں آپ سب جانتے ہیں کہ آج دیش آجادی کا یا امرت مہوتسو منا رہا ہے ساتھ ہی 1971 کا ید جس میں ہم لوگوں نے ویجائے حاصل کی تھی اس کا یہ سوانی ورس بھی یہ دیش منا رہا ہے اور آج یہاں پر کھڑے ہو کر ہم اپنا ویشار ویقت کر رہے ہیں یہ ہفتان بھی 1971 کی ویجائے کا یہ ساکسی راہ ہے اور ایسے میں ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا نیرمان من میں تو اتصال پیدا کرتا ہی ہے ساتھی سرکشہ کے پرتبھی من کے اندرے کے وشواف کا بھاو پیدا کرتا ہے ایک سنس آب کانفیڈنس پیدا کرتا ہے انٹرنیسٹل بارڈر سے آپ جانتے ہیں کہ یہ اسطحان بہت ہی نجدیک ہے بہت دور نہیں ہے اور انٹرنیسٹل بارڈر سے کچھی قدم دور ایس پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا تیار ہونا یہ سدھ کر دیا ہے کہ بھارت اپنی ایکتہ سمپرموتا اور اکھنڈتا کی رکشہ کے لیے سدھائی وہ تیار ہے اور کشی بھی چنوٹی کا سامنا کرنے کی بھارت کے اندر ایک کوبت ہے یہ سندیش بھی ہم نے اسپسٹلوپ سے دے دیا ہے جیسا نتینجی نے کہا کہ یہ تین کلومیٹر کا یہ اسٹرچ ہے اور اننیس ماہ کے اندر تیار ہوا ہے میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں نتینجی آپ کو بھی آپ کی نسی آئی کو بھی کوویڈ کے باوجود جبکہ سارا ہندوستان کوئی سمیہ کے لیے رک گیا تھا سارے کامکاج تھپ پڑ گئے تھے ان پرتکول پرشٹیوں میں بھی انڈس ماہ کے اندر اسے تیار کرنا اس کے لیے جتنے بھی پرشنسہ کی جائے چچمچوہ کم ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنی سپیچ میں بتلا رہے تھے کہ تین ہیلی پیٹس بھی بغل میں آپ نے تیار کر آئے ہیں کندنپورا سنگھانیا اور یہ بخاشر اور یہ ہیلی پیٹس جو تیار ہوئے ہیں میں شمعتا ہوں کہ یدھ کے سمیہ ہی نہیں بلکہ یہ پراکرتک آپنا یہی آتی ہے اور آم لوگوں کو راحت پہنچانے کی آوشتہ ہوتی ہے تب بھی یہ ایئر سٹریپ اور یہ ہیلی پیٹس بہت ہی محتفل بھومکا کا دروہ کرتے ہیں اور اس بار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری انڈین فورس ہماری آرمی ہماری نیوی کوبیٹ کی شنکٹ کی گھڑی میں کس پرکار سے انہوں نے اپنی بھومکا کا اندروہ کیا ہے کیونکہ بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی چاہے وہ دوہ ہو چاہے یادتریوں کو یہاں سے لے کر وہاں لے جانا لے آنا یہ سب سارا کرنا ساتھی آکسیجن گیس کی سپلائی کو انشور کرنا دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو ہمارے بھارتواشی بسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو آنا چاہتے تھے ان کو لے آنا یہ سب بہت ہی مہتپون گھومکا کا نربا ہماری انڈین ایئر فورس ہماری آرمی اور ہمارے نیوی نے یہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں پراکرتک آپنا جب آتی ہے تو یہ سمیہ یہ گھڑی کسی یدھ کال سے کم نہیں ہوتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یدھ شاہ دوسمن سے ہو یا پھر آپ ڈاؤں سے ہماری ایئر فورس سرائیو لوگوں کی اپیکشاؤں کی کساؤٹی پر یا سرائیو کھڑی اُتری ہے یا برابر پہلے بھی میں نے دیکھا ہے جب میں رکشا منتری نہیں تھا اور رکشا منتری رہتے ہوئے بھی پرتکش اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور بارڈر پر بھی دیش کو جب بھی یروعہ پڑی ہے انڈین ایئر فورس تیار رہا ہے اور ہماری آرمی نیوی ایئر فورس سبھی ان سبھی کے اوپر دیش کا پورا بھروسہ ہے پورا وشواف ہے ایسے میں اس پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلز اور ہماری سیناؤں کے آپریشنل اور شیویل آسسسٹنس کو اور بھی ایج پردان ہوا ہے اس پرکار کی یہاں پر ایک ایئر سٹیپ تیار ہونے کے پرڑام شروع یہ تھا ہمارے سڑک پڑی منتری ہمارے مطر نتین گھڑکر یہ بتلایا کہ ہماری سرکار روڈز ہائیویز کا نیرمان کا کام تو کری رہی ہے ساتھ ہمارے سینہ کی آپریشنل کپیبیلٹی بھی بڑھے اس کے لئے بھی جو بھی آوشک شبیدھائیں دی جا سکتی ہیں اس منترالے کے دوارا یا پوری کرائی یا سکتی ہیں اس دائیتوں کا بھی نربہ یہ منترالے کر رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہماری سرکار نے دوہجار سولہ میں بھی اس پرکار کی ایک انٹر منسیل کمیٹی بنائی تھی اور اس نے کچھ اسٹھانوں کی رکمنڈیشن کی تھی میرے پاس تو جو فیگر ہے مجھے پوری جانکاری نہیں تھی لیکن نیتین جی نے مجھے بھتلایا کہ 20 اسٹھانوں پر ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ یا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا اس کو تیار کر رہی ہے اور کئی اسٹھانوں پر ہیلی پیڈ بھی بنوانے کا کام کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے پہلے تو میری یہ کلپنا تھی کہ جس اسٹھان پر ہم ادھارٹن کرنے جا رہے ہیں یہی اسٹھان ایک ایسا ہے اور اس کے آدھ کوئی نہیں ہوگا لیکن 20 اسٹھانوں پر اسی پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا تیار ہونا یہ میں تمنتہ ہوں کہ ہماری سورکشہ کی درشتی سے بھی ایک بہت ہی مہت پہل ہے اور میتروں آپ جانتے ہیں چاہے روڈز ہوں ہائیویز ہوں چاہے بریزز ہوں ہمارا دیش کی سوشیو اکنومک ڈبلپمنٹ میں ساماجی کارث ویقاس میں کیسی اس کی مہت بھونکہ ہوتی ہے اسے آپ سبھی اچھی طرح پرچیت ہیں اسی لئے روڈز کو آپ سبھی جانتے ہیں اسے دیش کی جیون ریکھا کہا جاتا اسے لائف لائن کہا جاتا ہے اور یہ ادھود کام ہوا ہے پہلے تو ہم سوچتے بھی نہیں تھے یہ کام ہوا ہے یہ کہنا بھی اچھی اکت نہیں ہوگا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم لوگ ایک بھارت سسکت بھارت کی دشا میں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بات ہم بشواث کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور مجھے یہ بات کی جانکاری دی گئی ہائیوے 30 آف ہائیوے بنائے جا رہے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ ہائیوے بن رہے ہیں یہ بھارت کی پرگرس کے ہائیوے بن رہے ہیں بھارت کی پرگت کے ہائیوے بن رہے ہیں یہ سامان ہائیوے نہیں ہے اور اسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روزگار کی اتنا ملتا ہے پرتیقش اور پرتیقش روپ سے یہ بتانے کہ یہ ضرورت نہیں ہے سہج روپ سے ہی آپ اس کا انمان لگا سکتے ہیں بہت ساری انڈس تیز بھی چیزوں کو تیار کرنے میں اپنی مہت بھومکہ کا درواز کرتی ہیں پرتیقش جب اس پرگار کے انفراش سکش کا نرمان ہوتا ہے اس میں پرتیقش اور اپرتیقش روپ سے روز گار کے اوسر پرابط ہوتے ہیں پڑوشی دیشوں کے ساتھ بھی میں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا نیتن جی بڑھائی دینا شاہتا ہوں کہ ہمارے پردھان منطری کے مارک درسن میں ہمارے پڑوشی دیشوں کے نیاز سنگت نہیں ہوگا اور بہت نجدیک آکر رکشہ منطرالے کا دائد تو جب سے ہم نے سمعالا ہے میں بارڈر روڈ آرگنائیشن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے سچ بارڈر روڈ آرگنائیشن کے اوپر بھی گرب کی انبوتی ہوتی ہے بہت اچھا کام کیا کتنی جٹل پریشتیوں میں یہاں کتنی اونچائی پر جا جا کر انہوں نے کام کیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا اور میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں لڈاک پہ انہوں نے حال میں اتنی اونچائی پر دنیا کی سب اونچی موٹر روڈ روڈ بنانے کا کام بارڈ روڈ ارگنائی شن نے کیا ہے اب یہ جو 22 کلومیٹر لمبی روڈ بنی ہے یہ اون ملنگلہ پاس کے تھروں اسٹرن لندہ میں شمار سیکٹر کے کئی مہترپن علاقوں کو جوڑے گا بہت بڑا کام ہوا ہے مطر کچھ سمیہ تک دیس کا ڈبلپمنٹ کسی نے کسی حد تک پر بہت ہوگا لیکن جس طریقے سے روڈ اور ہائیویز کا نرمان ہوا ہے میں وشواص کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈبلپمنٹ پر کوئی ایڈویرس ایمپیکٹ اتو ڈبلپمنٹ رکے گا اس میں کوئی کمی آئے گی ایسا میں نہیں مانتا ہوں بلکہ ان سب ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفرینس اور ڈبلپمنٹ آج ایک دوسرے کے پورک بن گئے اور راجستان کی دھرتی یہاں پر میں کھڑا ہوں وہ اپنی پرمپرہ ساہیٹ کلا اور خان پان کے لیے تو جانی جانی جاتی ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیسوں میں بھی راجستان کی دھرتی اس معاملے میں بھی جانی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پریوجناوں کا نرمان ہمارا نیشنل ہائیوے ایٹھارٹی آف انڈیا اس راجستان میں کر رہا ہے اس سے راجستان کا وکاس اور تیجی روپ میں دیکھا جانا چاہی ہے اور یہ ہماری سامرک ضرورتوں کے لحاظ سے بہت اہم ثابت ہوگا ایسا میرا وشتوا ہے اور میں ترون پھر دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سمجھ ہمارے ایئر فورس نیوی اور آرمی کے جمان جس طریقے سے اپنی بھونکہ کا نروہ کر رہے ہیں اس کی جتنے بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے اور اسی اثر پر آپ کو میں ایک جانکاری یہ بھی دینا چاہتا ہوں اس کے پہلے ہمارے ان سب سارے فورس کے لئے ویپن ہتھیار ان ساری سامگری امینیشن یہ سب ہم لوگ دنیا کے دوسرے دیسوں سے امپورٹ کیا کر لیکن پردھان منطری کی نیتر تمہیں ہم لوگوں نے سنکل پہ لے رکھا ہے کہ بھارت لمبے سمی تک دنیا کے دوسرے دیسوں سے امپورٹ کرے گا بلکہ ہندوستان میں ایک دسک ڈیڑھ دسک کے اندر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ بھارت دنیا میں ایمپورٹنگ کنٹری کے روپ میں بلکہ دنیا میں ایک سپورٹنگ کنٹری کے روپ میں بھارت کی ایک پہشان بنے گی اور مجھے بتاتے ایک خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری شرکار میں انڈیر ایئر فورس کے لئے کلی 56 56 ٹرانسورٹ ایئر کرافٹ کا 22,000 کروڑ کی لاغت سے پروکیور کرنے کا بنانے کا نرنے لیا ہے یہ ایک اتحاسک نرنے پہلے تو یہ کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اور پہلی بار اتحاسک فیصلہ ہماری سرکار نے لیا ہے آجار بھارت کے اتحاس میں کبھی پتھر سابیت ہوگا اس میں کہیں دو مت نہیں ہے اور اس نرنے میں میں ایک کے ساتھ ایک اور نرنے لیا گیا ہے آئیوییشن کے فیلڈ میں پہلی بار ایک بھارتی بھارتی انڈسری انڈین پرائیویٹ انڈسری پارٹسیپیت کر رہی ہے اور ایک ویرےشی کمپنی اوارجنل جو مینفیکشر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بھارت میں بنائے گی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور ٹرانسپورٹ ہم سیویل ایور کرافٹ بنانے میں دیش میں جہاں ایک اور پرائیویٹ شکٹر میں کیپیبیلٹی ڈبلپ ہوگی وہیں دوسری اور ہماری بھارتی وائی سوینا کو من اور میٹیریل کے ٹیکٹیکل ایئر لیفٹ کی کیپیبیلٹی میں بھی کافی حد تک ایجافہ ہوگا دیش میں سیکڑوں کی سنخیہ میں ہماری ایمی سیمیز ہیں اور ایمی سیمیز اس سپلائی چین کا بھی ہم بنیں گے اور گلوبل سپلائی چین سے بھی جڑیں گے اور دیش کے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک بار میں ڈیش 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 اس کے گروپ کیپٹن آر ناندہ اور کو پائلٹ ونگ کمانڈر رویس کو بھی اپنی طرف سے میں ہاردک بڑھائی دیتا ہوں ساتھ اس سکھوئی 30 سکھوئی 30 کے گروپ کیپٹن بی ایس ریڈی اور کو پائلٹ فرائٹ لیفٹننٹ سیدھارت سنگھ ان کو بھی میں اپنی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں جگوار کے بھی ونگ کمانڈر پرخر سریوازتو یہ نمبر 2 تھے information میں ان کو ہی اپنی طرف سے بڑھائی دیتے ہوئے اور پنا نتین جی آپ کے پرطی ویشیش روح سے آبھار بیکٹ کرتے ہوئے آپ کی نیس طلح ایو ایتھار ٹی اف انڈیا پرطی آبھار بیکٹ کرتے ہوئے اپنا ڈیویڈن سماپت کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت جنر بہت